بسم اللہ الرحمن الرحیم سرسوں کا اویل دو ٹیبل سپون میں ڈال دیا اور ساتھ ہی اس میں اب میں ایک چھوٹا سا پیاز باری کٹ لیا تھا اس کو میں ڈال رہی ہوں تو پیاز کو میں سنہری کرلوں گی اس میں پیاز ہلکا سا سنہری ہو گیا ہے اب میں اس میں ون ٹی سپون ادرک اور لہسن کا پیسٹ ہاف ٹی سپون لہسن اور ہاف ٹی سپون آپ ادرک کا اس میں ڈال کے اس کو بھی تھوڑا سا فرائی کرلیں گے ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون لال مرچ اور ہاف ٹی سپون ہلدی کا ہے یہ بھی میں اس میں مکس کر بھولی اور ساتھ ہی ون ٹیبل سپون پانی ڈالیں تاکہ مسال ایک دم جلے نا اور یہ تھوڑا سا پیاز اور لسن اس میں گل بھی جائے گا پھر ہم اس میں اب دہی اور بیسن کا مکسچر ایٹ کریں گے یہ تھوڑا سا گل جائے مسالہ یہ میں نے بیسن لیا ہے بیسن کو میں نے ایک ہی دفعہ چھاند لیا ہے پکوڑوں کے لیے بھی اور کڑی کے لیے بھی اب میں ایک کپ دہی لوں گی بول میں اور اس کو میں اچھی طرح سے پھینٹ لوں گی یہ ون بائی فور کپ میں نے بیسن لیا ہے کڑی کے لیے اب یہ میں آہستہ آہستہ اس میں مکس کرتی جاؤں گی ساتھ ساتھ جلدی جلدی ہلاتے رہیں چاہے تو آپ بلینڈ بھی کر سکتے اس کو بیسن اچھی طرح سے دہی میں مکس ہو گیا اس میں اب میں پانی دو کپ ڈال رہی ہوں اچھی طرح سے ہم اس کو مکس کر لیں گے مسالہ نرم ہو گیا ہے اور اچھی سی بھن بھی گیا ہے اویل نکل آئے اب میں اس میں پیسن اور دہی کا مکسٹر ایڈ کروں گی اور آپ نے بس اب اس کو تھلاتے رہنا ہے بلکل ہلکی آنچ پہ کر کے میں اس کو ایڈ کروں گی تاکہ دہی ہٹے نہ اور ساتھ ساتھ ہلاتے رہیں گے ڈویل نکل آنے تک اوبالہ آنے تک ڈوئیل اس میں میں چلاتی رہوں گی جب اوبالہ آئے گا تو میں اس کو دم پہ رکھ دوں گی ہلکی آنچ پہ ایک سے ڈیرھ ڈھینڈا پکنے کے لئے ہم پکوڑوں کے لئے پیسن تیار کرتے ہیں میں نے ایک چھوٹی پیاس کو باری کاٹ لیا تھا ہاپ ٹی سپون میں اس میں پیسا ہوا ادھرک ڈال رہی ہوں ہون ٹی سپون نمک ڈال رہی ہوں آپ اپنے پسند کے مطابق کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہون ٹی سپون اس میں میں نے لال مرز ڈالی ہے ہاف ٹی سپون اس میں ہلدی کا ڈال رہی ہوں اس سے پکوڑوں کا کلر بھی بہت ہی خوبصورت آئے گا ون ٹی سپون زیرا اور ایک چھوٹکی اجوائن ون ٹی سپون میں نے دھنیا ڈالا ہے تھوڑی سی اس میں کٹی بھی موٹی لال مرز ڈالوں گی ہاف کپ بیسن کے اڈ کر رہی ہوں اور ایک چھوٹکی میں اس میں بیکنگ سوڈا ڈالوں گی اب میں اس کو تھوڑے سے پانی کے ساتھ گاڑا سا محلول تیار کر لوں گی تاکہ ہمارے پکوڑے بن جائیں تھوڑا تھوڑا پانی ڈال کے اس کو تیار کریں تاکہ ایک دھم یہ پتلا نہ ہو ہمیں گاڑا ساتھ مواد چاہیے اس کے لئے اس میں ٹو ٹیبل سپون میں گرام آئل کا ڈال رہی ہوں اور اس کو بھی اچھی طرح سے میکس کر لیں گی یہ پکوڑوں کے لئے ہمارا بیٹر تیار ہے تو اب ہم اس کے پکوڑے بن جائیں رحمان الرحیم چھوٹے چھوٹے سے میں اس کے پکوڑے بنا لوں گی تقریبا ہاف ٹیبل سپون میں ڈال رہی ہوں تاکہ ایک جتنے ہمارے پکوڑے بن جائیں بہتر ہے بہتر ہے اب ہمارے پکوڑوں کو ہلا دیں گے تاکہ ہر طرف سے پکوڑے اچھی طرح سے پچھیں بہتر ہے بھی بہتر ہے لگ کریں اب ہمارے پکوڑوں کو ہلا دیں گے پکوڑے میں نے نکال لی ہیں اب میں ان کو پلیٹ میں ڈال دوں گی اور اب ہم کڑی کو دیکھتے ہیں کہ کڑی ہماری تیار ہو چکی ہوگی انشاءاللہ کڑی اچھی سی ہماری پک گئی ہے اور یہ دیکھیں گاڑی بھی ہو گئی ہے اب ہم اس میں اپنے پکوڑے ایڈ کر لیں گے اور تھوڑی دیر پانچ پینٹ کے لیے میں اس کو ڈھک دوں گی اتنے میں ہم تڑکہ تیار کر لیتے ہیں یہ میں نے تین ٹیبل سپون آئل بھر کے لے لیا تڑکے کے لیے ہاپ ٹی سپون میں اس میں رائی کر ڈال رہی ہوں اس کو کڑکڑا لیں گے اس میں اب میں ون ٹی سپون زیرہ ڈال رہی ہوں یہ بھی کڑکڑا لیں گے مرچیں بھی اس میں ڈال دیتے ہیں آخر میں بلکل اس کے لیے لال مرچ ڈال دوں گی اور چندی سے بس اب میں اس کو کڑی میں ڈال دوں گی تاکہ مرچیں سڑے نا اور بہت سوڑی پیارہ سا اس کا کلر نکل آئے گا دو منٹ کے بعد میں اٹھاؤں گی دھکن تو بہت ہی اچھی سی خوشبون یہ دیکھیں کتنے مزے کی کڑی اور ہانڈی میں جو کڑی بنتی ہے اس کا تو ماشاءاللہ مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے اچھا اس میں اب تھوڑا سا بس گرم میں سالہ پیسا وہ اوپر سے ایڈ کر دیں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزے دار پکوڑا کڑی تیار ہے امید ریسیپی پسند آئے گی بہت شکریہ اللہ حافظ